ویڈاوٹ کریم کنڈنسڈ ملک اور کھوئے کے آپ بنائیں مزیدار مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ صرف اور صرف ون اڈا ہاف لیٹر دودھ کے اندر ہم نے تیار کی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والا بہت ہی مزیدار سا یہ مینگو ڈیزرٹ ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یہ آسان اور مزیدار سے ڈیزرٹ کی ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پوری ووچ کیجئے گا تو آپ بھی اس طرح سے پانچ سے چھے عدد افراد کے لیے مینگو ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں صرف ون اڈا ہاف لیٹر دودھ سے تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے یہ ٹیپیوکا یعنی کہ سابو دانا یا ساگو دانا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے ہاف کپ اس طرح سے ایک بول کے اندر نکال لیں اور اس کو دو سے تین دفعہ پانی کے اندر اس کو رنس کر لیں اور بہت ہی فلیور فل مینگو فلیور کے اندر بننے والا یہ مزیدار سا ڈیزرٹ بہت ہی کم وقت میں تیار ہو جائے گا تو آپ نے لے لینا ہے ایک ادد سا سپین اس کے اندر یہ سارا سابو دانا آپ نے واش کر کے ایڈ کر لینا ہے اور تین سے چار کپ آپ نے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی روستڈ سوائیاں اس طرح سے میں نے روستڈ لے لی ہیں اگر آپ کے پاس روستڈ نہ ہوں تو آپ ان کو روست کر لیں اور میں نے یہ بھی ہاف کپ ہی لی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ونڈ ہاف لیٹر دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے رکھ لینا ہے تو اس طرح سے یہ میرے پاس الفونسو منگوز ہیں جو کہ میں نے سیون ہنڈ فیفٹی گرام لیے ہیں آپ کم یہ زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستانی چونسا یا پھر سنڈی عام ملے یا جو بھی پاکستانی عام ملے اس کا تو فلیوری مزہ ہی الگ ہے اور ذائقہ خوشبوئی بہت ہی امدہ ہے آپ وہ لیجئے گا ہمیں وہ ملے نہیں تو ہم نے یہ میکسیکن منگوز لے لیے ہیں اور اب دودھ کو بوائل آ چکا ہے میں نے اس کے اندر خاف کپ روستڈ سوائیاں جو ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکتے رہنے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد میں اس کے اندر باقی کے ایڈز آئیڈ کروں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ساگو دانا جو ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہو چکا ہے جب تک اس کے اندر وائٹ وائٹ ڈاٹس نظر آتے رہیں گے تو آپ نے اس کو اسی طرح لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور بالکل جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ایک چھنی کے اندر ڈال کے اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے ٹیپ وارٹ ڈال سکتے ہیں آپ اور اس کو ایک دو دفعہ آپ نے پانی سے رنس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ابلتے ہوئی جو سوائیوں والا دودھ ہے اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے پکتے رہنا دینا ہے تقریبا پانچ سے چھ منٹ تک اور اس کے بعد ہماری مزے دار سا یہ منگو ڈیزرٹ جو ہے تیار ہو جائے گا اور جو باقی کے منگوز تھے ان کی ہم نے ابھی پیوری بنا لینی ہے جو ہاف منگو میں نے لیا تھا اس کو ہم نے کٹ کر کے فریچ کے اندر رکھ دینا ہے اور ہم گارنش کے ٹائم پہ استعمال کریں گے تو یہ رہا ہے کیوبز میں ہم نے جو منگو کٹا ہوا ہے اور جو باقی کے منگوز تھے وہ میں نے اس جگ کے اندر کٹ کے ایڈ کر لی ہیں اب ہم ان کو بلینٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اور اس کی ہم پیوری بنا لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ون فورت کپ چینی کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمی ازیاد کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اندر مینگوز پیوری جو ہے وہ بھی ایڈ کرنی ہے اور وہ بھی میٹھی ہوگی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ میٹھا نہیں کھایا جاتا ہم جو ہے بلکل مناسب ہی میٹھا پسند کرتے ہیں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمی ازیاد کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مینگوز پیوری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گیا ہم اس کو میڈیم فلیم پہ ان سوائیوں کو ساگو دانے کو پکا رہے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے فلیم آف کر دی تھی اور اس کو ہم نے بلکل تھنڈا کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مینگوز پیوری اگر آپ مینگوز پیوری جو ہے گرم گرم سوائیوں کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کا دودھ جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے اور آپ کا ڈیزرٹ جو ہے خراب ہو جائے گا تو آپ نے پہلے سوائیوں کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مینگوز پیوری جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے اور سابودانہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیوزلی سٹر کرتے رہنا ہے اگر آپ سٹر نہیں کریں گے تو آپ کا سابودانہ جو ہے یا سوائیاں جو ہیں وہ نیچے لگنا شروع ہو جائیں گی اور یہ جو مینگوز پیوری ہے یہ وان ایڈ ہاف کپ تھی آپ بھی میک شور کیجئے گا کہ آپ کا عام جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے کھٹا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور کم میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کا مرضیدار سا یہ مینگو ڈیزرٹ جو ہے بن کے تیار ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری پیوری اس کے اندر مکس کر لی ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے اس چھوٹے چھوٹے گلاس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کسی بڑے برطن میں ایڈ کر کے سرف کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے ان چھوٹے گلاس میں اگر سرف کرنا چاہیں تو بھی بہت اچھا ہے اگر اس کو کوئی ڈرنک کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کنسنسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے اور اگر اس کو کوئی کھانا چاہے تو وہ بھی انجوئے کر سکتا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دیے ہیں اور جو مینگو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پہ اگر آپ اس کے اندر مینگو فلیور کی جیلی بنا کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی سٹوبری بھی ایڈ کی ہے یہ ٹوٹلی اوکشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر آلمنٹ کٹے ہوئے ایڈ کر دوں گی تو آپ نے دیکھا کتنا آسانی سے بینا کریم کنڈنس ملک اور کھوئے مایوے کے بغیر ہم نے بہت ہی امدہ بہت ہی مزید دار یہ مینگو ڈیزرٹ جو ہے بنا کے تیار کر لیا ہے بہت ہی لائٹ ہے بہت ہی فلیور فل ہے اور بہت ہی مزید دار تو یہ میرے پاس کچھ چوکلٹ چپسیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اس طرح سے آپ نے تھنڈا یخ کر لینا ہے اس کو فریج کے اندر رکھیں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو سرف کر دیں یہ والا جو ڈیزرٹ ہے یہ تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تھنڈا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فلیور فل لگتا ہے آپ اس کو بنا کے رات کو فریج کے اندر رکھیں اور نیکس ڈے آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ